موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ تحجد کیسے ادا کرنی چاہیے کیا تحجد میں دو رکعات پڑھنی ہے یا لازم ہے کہ آٹھ رکعات پوری پڑھی جائے اچھا یہ ہے کہ تحجد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ آرام کے بعد کے نماز سو اس کا جو ہے فنڈمنٹلی جو اس کا ٹائم ہے نا وہ یہ ہے کہ نصف رات تک یا طلط رات تک سویا جائے اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے تحجد پڑھی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحجد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فجر کی نماز سے پہلے آرام کر لیا جائے اس کو رات کے نماز بولتے ہیں قیام اللہی یہی جو نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اضافی نماز یہ ڈالی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عموماً تحجد پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے اتنی دیر میں لوگ اٹھ کے آزان وغیرہ سن کے وضو کرتے سنت وغیرہ پڑھتے اور اتنی عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کر لیتے اور اس کے بعد جو ہے پھر فجر کی نماز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے دن کے کام کاج شیر ہو جاتے ارلی ٹو بیٹ اشاہ کی نماز کے بعد اللہ کے رسول باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور کیا ہوتا تھا کہ سونے کا حکم ہوتا تھا سننا اس فطرہ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آٹھ رکعات سے زیادہ نہیں پڑی اچھا یہ جو ٹو ٹو ایٹھ ہے نا رکعات یہ ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ آٹھ بھی پڑھئے اس میں جتنی آپ تلاوت لمبی کر سکتے ہیں کریں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ٹو اور فور اور سکس اور ایٹ اس طرح وطر ایک یا تین یا پانچ یا سات یا نو یا تیرہ جتنے آپ چاہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سے زیادہ نہیں پڑی رات کی نماز تو ہم سنت کی پیروی کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ آٹھ رکعات کی پڑھ لی جائے اور یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے اس کے اندر اللہ کرسل لمبی تلاوت بھی کرتے تھے اور لمبی دعا بھی مانگتے تھے کئی روایات میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے البقرہ پوری پڑھی ہے النساء پوری پڑھی ہے آل عمران پوری پڑھی ہے تو یعنی لمبی تلاوت مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ رکعات پوری کرنا ضروری نہیں ہے اس کی کوالٹی پر محنت کرنا ضروری ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز چونکہ فرض نہیں ہے تو فرض نماز کے اندر تو اللہ نے اجازت نہیں دی لمبی نماز سے پڑھانے کی تو تحجد کی نماز کے اندر دعا بھی لمبی کرنی چاہیے اور چونکہ انسان کی اپنی ذات ہی ہوتی ہے تلاوت بھی لمبی کرنی چاہیے اور جو حفاظ ہیں کچھ روایات کے مطابق ان کے لئے ایک طرح سے تحجد لازمی ہے یہ خیفز کا پروٹوکول ہے موسیقی